بڑا شاک تھا تجھ کو دل توڑنے کا بدلے میں تم تمہارا ساتھ چاہیے بس سمجھو کہ مل گیا اور کوئی شکوا تو نہیں ہے مجھ سے کوئی شکوا نہیں اور نہ ہی بیچ میں کوئی دی بار تو بتاو کب کریں گے شادی جب تم کاؤ میرا بس چلے تو کل ہی نکا کر لے اتنی جلدی ہے میری سندگی میں آنے کی تمہاری سوچ سے بڑھ کر جلدی ہے مجھے تمہیں اپنانے کی ہلو بس ہاں میں آ رہا ہوں دن اور تاریخ بات میں ڈیسائیڈ کریں گے فیلحال تم شاپنگ کے لیس تیار کر لو ٹھیک ہے تم آفیس سے ہوا لیسٹ اور میت میں تیار ملے گے شاپنگ پہ جانے کے لیے موسیقی 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 کیا؟ اے باہ! تم تو بہت ہوشی آنکلے بغیر بتائی بات پر پہنچ گیا کیا بات ہے تمہاری کیسی بہن ہو تم اپنی بہن کی بربادی پر کہکاہ آگا رہی ہو بھائی اگر خوش ہوں تو زاہر کیوں نہ کروں حسولاً تو تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے بھائی راستہ جو ساف ہو گئے اب تم علیزہ سے شادی کر سکتے ہو کس نے کہا میں نے علیزہ سے شادی کرنی ہے ہو ہو تو کیا بغیر شادی کے ریلیشن میں رکھنا چاہتے ہو شیٹ اپ شیٹ اپ خبردار جو تم نے علیزہ کے بارے میں ایک بھی کھٹیا لفظ مجھ سے کہا آگا کینکا مجھ پڑی لارا دکھ بہت بڑا ہے اس کا سہنے کے لئے حمد جھٹا رہی ہوگی اسی لئے تو کمرے میں بند کر رکھا ہے خود کو ادت کہاں کرے گی امی کیا مطلب کہاں کرے گی مجھ پڑی لارا وہ یہی رہے گی میرے پاس عدد میں بھی عدد کے بعد بھی لیکن امیر لوگ کیا میری طرف سے پوری دنیا اور لوگ جائیں بھاڑ میں اب لوگوں کے ڈر سے میں اپنی بچی کو رولنے کے لئے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا مجھے تو دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کتنے وعدے تسلیاں دلا سے دے کے لائی تھی ہیں اور ماز نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم کر دی آگئی زخموں پر نمک چھڑکنے پتا تھا مجھ خوبہ تمہیں ہی بلائیں گی اپنا غم سنانے کے سچ کہوں تو شدت سے تمہارا ہی انتظار تھا اور کیا کہا تھا اپنے پپو؟ ہاں ماں کا پیار اکسر محبتوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے ہاں ماں کا پیار اکسر محبتوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے افسوس کیا حیثیت رہ گئی آپ کے پیار کی ماز کی نظروں ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا سنے آپ کے بارے میں خیر آپ لوگنا اپنا سامان باندھیں کیونکہ میرے نکاح ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو اس گھر سے جانا ہوگا جتنا ہلکا تو نے سمجھ لیا نا لڑکی اس رشتے کو اتنا ہلکا ہے نہیں اور میرا ماز تیری خاطر نکالے گا ہمیں اس گھر سے یہ بھول ہے تیری موسیقی 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 مجھے جوب سے نکال دیا گیا موسیقی 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 یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا ہوا پپو؟ میٹھا تو عدد میں ہے عدد؟ عدد میں تمہیں پہلے تھی پپو اب تمہیں غموں سے آزاد ہوئی ہوں خوشی سے جینے کے لئے نہیں نہیں ممانی کی طرح یہ بھی تو اگر اپنی زندگی جینہ پاگل پن ہے تو ہاں پھر گیا ہے میرا دماغ بیٹا نہ بیٹا پپو آپ پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں کیسے پریشان نہ ہوں بیٹا بیٹا ارسے میں اس طرح تجھے تیار ہوتے نہیں دیکھا اور ہم طلاق کے بعد یہ تیار ہیں جب دل خوش ہو تو کسی وجہ کی ضرورت نہیں جائے کس بات کی خوشی ہے؟ گھر تو برباد ہوا ہے بیٹا دل تو آباد ہوا ہے نا پپو پرنہ اس سے پہلے تو میری زندگی بنجر اور دل ویران تھا بیٹا ٹھیک 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 موسیقی موسیقی کیا ہوا؟ تم جب چلی جانے کی وجہ سے پریشان ہونا؟ ظاہر ہے ماس بات پریشانی والی ہی ہے کوئی بات نہیں ہے جو بھی مل جائے گی لیکن اس کی وجہ سے تم ان خوشی کے لمحوں کو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے روح دیکھو ہم بہت جلد اپنی ایک ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہوں موسیقی تم جانتی ہو نا ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے بُرے وقت میں شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا اس کی حمد بننا اور مجھے پورا یقین ہے کہ زندگی میں کبھی بھی بُرا وقت پڑا تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی چاہے حالات کیسے ہیں کیوں نہ ہو؟ کیونکہ چاہاں پیار ہوتا ہے نا آئے گھر پیسہ گھڑی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتے ہیں مالو دو کی نا میرا ساتھ موسیقی پہلی فرشت میں اسے کسی سائیکیٹریس کو دکھائیں امی کہ اس کا حال بھی ممانی جیسا نہ ہو جائے بہت شدید جھٹکا لگائے سے اسی لئے تو ایسی عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں یا اللہ میری بچی نے بہت دوخ دیکھے ہیں مالی کب اسے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالنا موسیقی موسیقی تو کیا کر رہے ہو تم ہی پی آپ نے چیز دی دی کس نے پتایا تمہیں بہت پیار کرتی ہی ہیں وہ آپ سے مہید یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے ان پر مشکلوں کے پہاڑ پہلے کم گیرے کے آپ نے اکیوں کو جدا کرنے کا بھی گم دے ڈالا تم یہاں سے جاتے ہو یا پھر میں بہت ذلکی آیا آپ دیکھ کر آپ کی موکر جیتی تھی وہ میں ہی چیپائیں گیا بہت ذلکی آمی یہ رانکھیں تیرے بات بانجل ہوئی ہے ہری بیل جیسے کوئی سوک جائے تُو مجھ سے جدہ ہے مگر یہ دعا ہے تجھے یاد کرتے ہوئے جان جائے جان جائے بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھوڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھوڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا موسیقی یادوں کی گھٹڑی کو چھوڑا وہیں میں نے عشقوں کی مالا رکھی ہے مجھے غم دیا ہے جو کس طوا میں تو نے میرے گھر میں اس غم کی دنیا رکھی ہے بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھوڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھوڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھوڑنے کا بڑا شوک ہے بدنیا الظیارت ہے Firstly آنکھوں پر ضبط کے پیرے بٹھائے ہونٹوں پر خاموشی کے تالے ڈالے سہرے یہ خود پہ پڑے غم کو جو کچھ ہوا ایسا سوچا نہیں تھا ماس سے مجھے اس بے وکوفی کی امید نہیں تھی پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ یہ شادی نہیں ہونے والی بھائی کی جاب کا جانا ہو سکتا ہے گھر بھی چھوڑنا پڑے کیا پتہ بھائی کی گاڑی بھی چلی جائے حالات بدل سکتے ہیں حالات بدلے تو عریشہ کا ارادہ بھی بدل جائے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ عریشہ کو ماس سے نہیں ماس کی دولت اس کی پوزیشن سے محبت مجھے بھی یہی لگتا ہے پوزیشن ختم ہوتے ہی پیار کو ایسے حضم کر جائے گی جیسے کوئی وجود ہی نہ ہو اس سب میں علیزہ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو کسی صورت نہیں ہو سکتی اور عریشہ کا کیا ہے وہ ماس کا خالی ہاتھ جھٹک کر کسی امیرزادے کا ہاتھ تھام لے گی موسیقی 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 اب تم صرف بات ہی کرتے رہو گے یا کچھ کھانے کے لیے بھی آرڈر کرو گے ہم تو زندگی بھر آپ کا آرڈر سننے کے لیے تیار ہیں ایسے چونکو مت تم سے ملنے سے پہلے میں سوچ کر آیا تھا کہ پہلی فرصت میں تم سے دل کی بات کیا دیں دیکھو عریشہ میں تم سے لمبی دوستی نہیں رکھنے چاہتا حسان جر سے دوسرے بیوکوفوں سے بھی بھری بھڑی ہے دنیا کہاں کھو گئی یار میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے سوچنے کا وقت تو دو مجھے دیا جتنا ٹائم چاہیے اتنا لے دی لیکن جب آپ صرف ہاں میں ہونا چاہیے سوچوں گی ویٹر شکر ہے کمرے سے تو نکنی تم کان سے آ رہی ہو ہاتھ میں شاپنگ بیکس دیکھ کر بھی یہ سوات پوچھ رہی ہے شاپنگ کرنے گئی تھی آخر شادی ہونے والی ہے میری شاپنگ تو کروں گی نا قسمت پہ تو یقین رکھتی ہونا تو تو بس جو ہوا اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لی ماز ویسے بھی تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پاتا بی بی اپنے بارے میں سوچ میری علیزہ کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے سر پہ میں ہوں ابھی تو ٹھیک ہے پھوپو پھر تو آپ شادی کروا دیں علیزہ کی تم بھی اپنی ڈیمانڈ بتا دو پھوپو کو آخر قسمت دوسری بار گھر بسانے کا موقع دے رہی ہے تم موقع کی تلاش تمہیں ہوتی ہوگی مجھے نہیں رہی بات بسنے کی تمہیں بس چکے ہو دوبارہ کسی اور کو وہ حیثیت اور مقام نہیں دے سکتی جو ماس کو دیا ہے تو پھر پاگل ہی ہو تم ہاں ہوں پاگل تو ساری زندگی یوں ہی رہنا پھر بدلنا تمہاری فطرت میں ہوگا میری میں موسیقی بہت اونچی ہواوں میں اڑ رہی ہے دیکھنا کیسے موں کے بل گرے گی موسیقی 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 علیشہ نے آپ پر کیا بیٹ رہی ہوگی یہ سوچ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا ساد میرے لیے اپنے جذباتوں پر اختیار خود ہوگے تو اپنا سکون ڈھونڈتے رہ جاؤ گے میرے لیے سکون وہی ہے جب میں آپ کو خوش دیکھو میری بس ایک دعا ہے اللہ سے کہ جب بھی لکھے آپ کے نصیب میں خوشیاں لکھے اتنی خوشیاں کہ آپ کی آنکھ کبھی نم نہ ہوگی اور نہیں آپ کے دل میں کوئی غم ہوگی کیوں ہے تمہیں میرا اتنا خیال میرے سردرویے کی باوجود بھی تمہارا پیار ختم کیوں نہیں ہو جاتا ساد پیار ہے زندگی تھوڑی ہے جو ختم ہو جائے علیزہ جی میں جانتا ہوں آپ کی زندگی میں میری کوئی حیثیت تھی نہ کبھی ہوگی لیکن اللہ جانتا ہے کہ میری زندگی میں میری دل میں آپ کی جو ایسیت ہے چھوڑیں بات بہت دور نکل جائے گی قصہ مختصر آپ کو زندگی میں کسی مقام پر کسی بھی موڈ پر کبھی کسی دوست کی ضرورت محسوس ہونا مجھے بلا لی جیگا موسیقی تجھے بھول جانے کی کوشش تو کی تھی مگر بھولنا میرے بس میں نہیں تھا تیری بے وفائی نے توڑا تھا جس کا وہ دل تو یہی تھا مگر میں نہیں تھا میں نہیں تھا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا نگاہیں ملا کے مجھے چھڑنے کا بڑا شوک تھا تجھ کو دل توڑنے کا موسیقی 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 bands میجھے کیسے لگا بیوہر اسلام اچھا ہے اچھا ہے اوہ нô یہ کیا ہوا کیا کیا ہو ملیو میری سب آگے نہیں بھی تو کوئی نہیں آیا پھلال میرا دوست آئے ملنا چاہ رہا ہوں پھلالو آجا یار ملنا چاہ رہا ہوں